بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں پہ ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں خوش ہوں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری پھوٹ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے اربی بینگن کا سالن بہت ہی ٹیسٹری بہت ہی مزیدار جس کے لیے ہمارے پاس ایک کلو اربی ہے ایک کلو بینگن ہے تین پیاس تین ٹرماتر ادرک لیسن کا پیسٹ اور باقی سارے مسالے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کڑائی کے اندر ڈالا ہے کوکنگ آئل اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کڑائی کے اندر ہم جو ہمارے پاس ایک کلو اربی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو اسے آپ نے تھنڈے آئل میں ہی ڈالنا ہے اگر آپ اسے تھوڑے سے گرم آئل میں ڈالیں گے تو پھر یہ بلکل کڑائی کے ساتھ چپک جائے گی اگر تھنڈے آئل میں آپ اسے ڈالیں گے تو پھر یہ ساتھ نہیں چپکے گی تو آپ نے اس کو پورا گولڈن کلر دے کے تقریباً آپ نے اسے پورا پکا لینا ہے تو اس طرح سے یہ اربی جو ہے بہت مزیدار بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ بلکہ پہلا سٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صاف کیسے کرنا ہے تو جب آپ نے اربی کو چھیل لینا ہے اس کے اوپر آپ نے مٹھی بھر کے روٹی پکانے والا آٹا ڈال کے تو پانی کی ٹوٹی کے نیچے آپ کریں اور اس کو واش کر لیں تو اس کی جتنی بھی لیس ہوتی ہے خارش کرنے کے جو اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی تو یہ دیکھئے دس منٹ اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور میڈیم فلیم کے اوپر آپ اسے فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو نکال لینا ہے اور اس کے بعد جو آئل ہے اسی کے اندر ہم اربی اور بینگن کا جو ہمارے پاس سالن ہے اس کو پکائیں گے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک گفٹ ہوتا ہے ایک ڈگری ہوتی ہے تو یہ پلیس لازمی کیا کریں تو دوسری کڑائی کے اندر ہم وہی والا آئل ڈالیں گے کھانے کے تین چمچ کھانا پکانے کے تین چمچ ٹھیک ہے تو باقی آئل آپ رکھیں چھان کے دوسری سبزی میں آپ ڈال سکتے ہیں وہ ضائع نہیں ہیں ویسٹ نہیں ہیں تو تین پیاز ہمارے پاس چوب کیے ہوئے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے کیونکہ اروی اور بینگن کا جو سالن ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مسالے دار اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ایک انام صاحب ہیں جو کہ میرے ویڈیوز پہ بہت اچھے اچھے ریسپیکٹ سے کومنٹس کرتے ہیں تو انام صاحب آپ کا دل سے تھینکیو سو مچ آپ اسی طرح سے ویڈیو کو دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں آپ کے کومنٹس کا بہت زیادہ تھینکیو سو مچ تو پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم نے پیاس کو ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں ڈالا ایک منٹ کے لیے اس کو پکایا تاکہ ادرک لیسن کے پیسٹ کا کچھاپن ختم ہو جائے ساتھ ہی بھی اس میں ہم نے ڈال دیئے ہیں جو ہمارے پاس کٹے ہوئے تین ٹیماتر ہیں تو ٹیماتر ڈالنے کے بعد آپ نے مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے پاودر مسالے تو سب سے پہلے اس میں ڈال لیں گے ایک ٹیبل سپون لال مرش کا پاودر ایک ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال لیں گے نمک اور ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم ڈال لیں گے ہلدی پاودر اور اچھی طرح سے مسالے کو ہم نے مکس کر لینا ہے تو یہ سبزیاں بہت ہلدی ہوتی ہیں بہت مزے کی ہوتی ہیں سبزی کو آپ ضرور بنایا کریں سبزی کو کھایا کریں تو یہ دیکھئے یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے مسالے کو ہم نے بھون لیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے جو ہمارے پاس ہیں بینگن تو یہ دیکھئے یہ ایک کلو بینگن ہے آپ نے ایسے پانی میں کاٹ کے رکھنا ہے تو بینگن کبھی بھی کالے نہیں ہوں گے تو اب بینگن ڈال دیں گے پانی نکال کے مسالے کے اندر کٹے ہوئے بینگن مسالے میں ڈال دیئے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے عربی فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ان کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے اپنے ہی پانی میں پکانا ہے کیونکہ جو عربی ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اور جو بینگن ہیں یہ بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں تو خلقے سے فلم کے اوپر یہ پک جاتے ہیں مکسنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے ڈھکن اور ڈھکن لگا کے اس میں کوئی پانیشانی نہیں ڈالنا آپ نے تو ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے دس سے بارہ منٹ کے لئے تو ملتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے بعد تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جو عربی بینگن کا مزیدار قرارہ سا سالنے وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے اس کی لک بتا رہی ہے کہ سب چیزیں گل چکی ہیں تو بہت ہی سوفٹ ہاتھوں سے ہم نے مکس کرنا ہے اگر آپ چاہیں کچھ لوگوں کو بینگن بہت زیادہ ملیا میٹ کی اچھے لگتے ہیں کچھ لوگوں کو ذرا ثابت سے اچھے لگتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے تو اس طرح سے سوفٹ لی آپ نے ان کو بھون لینا ہے اس پر ڈالیں گے دو سے تین کٹی ہوئی ہری مرچیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا جو ہمارے پاس ہی دو سے چار چٹکی جست کالی مرچ کا پاورڈر جوکہ اس کے فلیور کو تھوڑا سا تلرچہ کرے گا دیکھانے ٹھیک ہے دو سے چار چٹکی ہی اس میں خشک دھنیا پاورڈر ڈال دیا تھوڑا سا اس میں زیرا پاورڈر اور دو سے چار چٹکی ہی اس میں ڈال دیا ہے کٹی لال مرچ کا تو زیرا خوشک دھنیاں کالی مرچ اور یہ ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور یہاں پہ جو فلیم ہے اس کو ہم میڈیوم ہی رکھیں گے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کا فلیم آف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا اروی بینگن کا سالنٹ بن کے تیار ہے اسے کھائیے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی